اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد پہلا عمل رزق کی فروانی کا ہے آپ حضرات کو جسا میں نے ارز کیا کہ کملی چینل کے اوپر صرف وہ عمال ہوں گے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہیں یعنی مسنون عمال ہیں حدیث پاک سے ثابت ہیں عملیات نبوی ہیں اور ان کے اندر درود پاک ہیں کچھ عمال یعنی عملیات نبوی ایسے ہیں جن کے اندر درود پاک نہیں کچھ اور تصویحات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ملیں گے تلاش چینل پہ، آرزو چینل پہ، کملی چینل پہ صرف اور صرف وہ عمال ملیں گے جمالی جن میں درود پاک آتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی آئے حضرت صحر بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کی عرابی ہے آ کر ان صحابی رسول نے اس عرابی نے عرز کیا کہ یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے مالی تنگ دستی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشاء فرمایا آپ نے تلقین فرمائی کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اگر کوئی نہیں بھی ہے تب بھی سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ اور پھر اس کے بعد ایک بار سور اخلاص پڑھو راوی کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ یہ عمل تلقین فرمایا اس عرابی کو سائل کو تو وہ یہ عمل اور وظیفہ لے کر چلا گیا کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو عمل آپ نے مجھے بتایا جو وظیفہ مجھے آپ نے بتایا اس سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ مجھے بھی مالا مال کر دیا ہے اور میرے مال سے اہل و ایال کو بھی نفع ہوا ہے رشتہ داروں کو بھی نفع ہوا ہے اور میرے ہمسائیں کو بھی نفع ہوا ہے تو اللہ اللہ جو مسنون اور جمالی عمال ہیں ان کی تاثیر یہ ہوں گی کسی بھی پیر کے بتائی ہوئے وظائف ہیں چاہے میرے ہی کیوں نہیں ہیں چاہے وہ قرآن و حدیث سے میں بتا رہا ہوں لیکن میرے بتانے میں اور نبی علیہ السلام کے بتانے میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے کوئی مماثنہ ہی نہیں ہے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس لئے یہ جو عمل ہے یہ کس نے بتایا ہے حضور علیہ السلام نے اور یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اپنی عادت بنا لیں جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کریں گھر والوں کو اپنی بیوی کو سلام کریں بچوں کو سلام کریں ملازمین ہوں نے سلام کریں اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تب بھی سلام کیوں کیوں فرشتی اور جنات تو ہر جگہ موجود ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرو یہ جو اتحیات میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابی رسول نے کیا بات آکے ارز کی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ میری تنگستی کو بھی دور عطا فرما دیا ہے میرے اہل و ایال عزیز و اکارب کو بھی نماز دیا ہے اور میرے مال سے میرے ہمسائیوں کو بھی نفع پہنچا ہے تو اللہ ایسا طیب رزق عطا فرمائے گا جو دین کی سربلندی کے لیے بھی لگے گا اہل و ایال کی بہتری کے لیے بھی لگے گا آپ کی اپنی ذات پہ بھی استعمال ہوگا اور آپ کے جو دور کرشتہ دار دوست حباب ہیں معاشرہ ہے اس مال سے اسے بھی نفع پہنچے گا تو یہ چھوٹا سا عمل ہے تمام حضرات یہ عمل کریں اس عمل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کملی چینل کے اوپر بار بار ہمیں یہ نہیں کہ کس کی اجازت دے رہے ہیں یہ تو مسنون عمل ہے تو مسنون عمل کی میں کون ہو تو اجازت دینے والا یہ تو قیامت تک کے لیے اجازت عام ہے مدینے کی طرف سے کملی والا کی طرف سے تو یہ اجازت انہوں نے دی ہوئی ہے مجھے بھی اجازت ہے آپ کو بھی اجازت ہے آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم طیب رزق جو ہے وہ کمانے والے کھانے والے بنجے جس طرح اللہ نے آپ نے ماغوب کے غلام کو صحابی الرسول کو رزق اطاف فرمائے اس چھوٹے سی عمل کے اوپر اللہ ہماری تنگ دستی جو ہے ودور اطاف فرمائے ہمارے لئے جو آج کل مالی مشکلات ہیں اللہ ان کے لئے بھی یہ آسانیاں پیدا فرمائے تو اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے